جشن کا محول جانئے جشن کا محول جانئے شہر پٹنا میں جنب دن کے جشن کا بیہار کے سوے جنب دن کا شتاب دی ورش بیہار کا بیہار شتک کا دو ہزار بارہ میں دو ہزار بارہ ہے بیہار واسیوں کے لیے مکتی پر وکاس پر وگر وپر بیہار نے کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں اور پرتیاشت پرگتی دینے لگا ہے دیش کو پھر سے کئی کشیتروں میں دشا اور ستھاپک کرنے لگا ہے پورے دیش میں پونروں تھان کے سنکلپ یکت راجنیتک نیتریتو کا نیا مانت شتاب دی اتصم کے اپلکش پر سترہ فیڈوری دو ہزار بارہ کو پدھارے نیپال کے پرہار منتری تک آپسی سممنت کے نئے اور بہتر آیاموں کی آشا کے نوڈیت پرجولت کرنے کیونکہ ان کے لیے وکاس کے ایک نئے مانک کے روپ میں اُبھرا ہے ستھاپت ہوا ہے بیہار سواغت اور پرنام سواغت اور پرنام بیہار میں نمسکار کے ستھان پہ پرنام بولنے کا پرچنن ہے شتاب دی ورش بیہار ہمارا بیہار سب کا بیہار شتاب دی ورش بیہار یوں تو مہتپونڈ وہ سارے ورش ہیں جنہیں پار کرتے ہوئے شتاب دی ورش تک پہنچے ہیں شتاب دی ورش ویشیش روپ سے مہتپونڈ ہے کیونکہ آج پرگتی در کے انسار بیہار دوسرے نمبر کا پردیش مانا جا رہا ہے کیونکہ آج ویشیو بینک پٹنا کو دیش میں دوسرا سب سے اچھا ستھان بتا رہا ہے نیا باپار شروع کرنے کے لیے کیونکہ آج دیشی اور ویدیشی نیویشکوں اور سنگٹھنوں کو لگ رہا ہے کہ بیہار میں اب ستت وکاس ہوگا کیونکہ آج بیہار وکاس کا پریائے بن چکا ہے تو آج ہمیں انیس سو بارہ کی یاد بربست تازہ ہو آئی ہے جب بیہار کی ستھاپنا ہوئی تھی اور ماتر سوا کروڑ روپے سے بیہار نے اپنی یاد ترہ شروع کی تھی آوی بھاجت بیہار نے جس آوی بھاجت بیہار کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ زمین کے نیچے کا سب سے امیر اور زمین کے اوپر کا سب سے غریب راج ہے پچھلے سو ورشوں میں بیہار تین بار کٹا اس کی زمین کے نیچے کی ساری امیری ایک جھٹکے میں نکل گئی اور زمین کے اوپر کی غریبی کے سو ورش اس نے پورے کیے اس سال دوہزار بارہ میں پھر بھی آج واتا ورن بدل چکا ہے سبترہ اٹھارہ اور انیس سبری دوہزار بارہ کو ویشوک سمیلن آئیو جت ہوا پٹنا میں جس میں اپنے دیش کے مبھرنک شیطروں سے آئے گنماننے وششگیوں اور ویکیوں کے علاوہ پدھارے چوبیس دیشوں کے پرتین تھی متساہ کے تے چہرے انگینت تھے سب کے تیورنے کلے ورنے حیرت کی بات ہے لیکن کہ جس بیہار کو دنیا نے گیا بیٹا قرار دیا تھا بیڈ لینڈ تک بھوشت کر دیا تھا بیڈ لینڈ یعنی ایک طرح کی اندھیر نگری اور جس اندھیر نگری کے نام کی چھایا تک سے ساری دنیا بچ کر نکلتی رہی تھی حال فلحال تک اسی دنیا کے بڑے بڑے نام بیہار کے نام کی چھایا میں خوشی خوشی کھڑے ہونے آئے ایک بدلتے بیہار کی تصویر دیکھنے سمجھنے ایک ہو رہی کراںتی کے پرکریہ میں بھاگ لینے بھاگ دینے نام درس کرانے نام کمانے کیا انیاس ہی نہیں پرکریتی میں انیاس کچھ بھی نہیں ہوتا چھوٹی سے چھوٹی گھٹنا سے لے کر بڑے سے بڑے چمتکار کے بھی ٹھوس اور گہرے کارن ہوتے ہیں کوئی سمجھ پایا نہیں جانے یا نہیں مانے یا نہیں الگ بات ہے کین تو انیاس کچھ بھی نہیں ہوتا پرکریتی میں پھر پرکریتی میں سمروپتہ کہیں نہیں ہے ویبنیتہ ہے ہر جگہ جس پرکار کہیں بادلوں میں کھوئی پہاڑ ہیں تو کہیں پاتال چھوٹی گہرائیاں ہیں کہیں ہر سال باڑھاتی ہے تو کہیں لاکھوں سال سے مروبونی ہے اسی پرکار ہر جگہ کی مٹی اور اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کا چریتر الگ اور وشیشت ہوتا ہے اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی سوچ ان کا چریتر جیبن کے پرتی ان کا درشتی کون سب کچھ الگ اور وشیشت ہوتا ہے تو پھر بیہار کی مٹی کا کیا چریتر ہے یہاں کس پرکار کی پھلگو سمان کون انتہ سلیلائیں بہہ رہی ہیں یہاں کون کون سی چیز پھلتی ہے پھولتی ہے کون سی چیز نہیں یہ سمجھنا ایک مولی کا وشکتہ ہے جس کا پریاس ہم نے اس فلم کے مادم سے کیا ہے بیہار کے پچھلے سو ورشوں کے ہی اتحاس کو نہیں بلکہ اس کے تین ہزار ورشوں کے اتحاس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ بیہار پہ کوئی بھی چرچہ اس کے تین ہزار ورشوں کے اتحاس کی چرچہ کے بغیر کبھی پوری نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھنے کا پریاس کیا ہے کہ بیہار نے اس دیش کو دنیا کو کیا کیا دیا ہے اور اس کی چارترک وششتائیں کیا کیا ہیں تو بیہار بھونی کی وششتائیں جو آدھی کال سے لے کر ورطمان کال تک شرنکھلا بددہ روپ میں بددیمان ہیں اس کا پرمان آدھی کال کے آدھی مانو جو آج بھی کہیں تو دے رہے ہیں آدھی پرمان چراند میں گنگا کے اتری تک پر ست چھپرا شہر سے گیارہ کلومیٹر دور چراند نامک ستھان پر ایشہ سے لگ بک دو ہزار ورش پورو کی نو پاشان یوگین سبھتا کے اوشش ملے آج سے کوئی ساٹھ ورش پہلے یوں تو اور ندیوں کے کنارے بھی سبھتاؤں کے اوشش ملے ہیں لیکن اس ستھان کی جو وششتہ ہے وہ اس سے بھی قریب ایک ہزار سال پہلے کشمیر میں برزا ہوم نامک جگہ پر پائی جانے والی سبھتا کے اوششوں میں بھی نہیں ہے پورے بھارت ورش میں کہیں نہیں ہے ایسے ستھان پر آدھی مانو کے آکر بسنے کا کارن تھا یہاں کی کرشی یوگ کے اتم مٹی یعنی علوویم جو آج بھی سو فٹ گہ دی ہے آکھےٹ آدھاری جیون نیرواح کرنے والے آدھی مانو نے یہیں آکر کھیٹی شروع کی بھارت میں کرشی کنیو سب سے پہلے اسی مٹی میں پڑی اور یہیں آکر آدھی مانو یایاور سے ستھاور ہوا جب سارے ریسورسز جیون یاپن کے وہاں اپلبد ہیں اور لگاتار ہمیں وہاں ایک در ایک سبھیتہ نوپاشان یوگ سے لے کے گپٹ کال تک مل رہی ہے آئرین ایج بھی ہمیں وہاں اپلبد ہے تو وہ اتی اتم لوکیشن تھا جیون نیرواح کے لیے پراشین سماج کے جو لوگ تھے ان کے لیے اسی لیے لگاتار اوسی سائٹ پر اس اپور دو ہزار سے لے کر گپٹ کال تک وہاں لوگ لگاتار نواز کرتے آئے چراند بیہار کے گانگے پردیش کی وششتہ پر سب سے پراشین اور سب سے بڑی موہر ہے اس پردیش کی بھاو ایوام وچار سمبندت وششتہ کے پرمان ملتے ہیں دھرم کے کشیتر میں یہاں آلگ الگ دھرم اور مانتائیں جنمی پنپی اور شکھر تک پہنچے آنتہ سلیلہ پھلگو کے کنارے بیہار کا ویڈک کالی نگر گیا سناتن پنٹی ہندووں کا آدھی تیرت گیا جی جو ہے پتر کے لیے سارے تیرتھ جتنے بھی بھارت کے اندر تیرتھ ہیں سبھی تیرتھوں کا پران گیا جی کو کہا گیا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی تیرتھا ستھان میں آپ جاتے ہیں تو وہاں جو بھی آپ اپنے دان دکھنا یا جو بھی کرتے ہیں اس کا جو ہے پھل آپ کو سویم ملتا ہے اور گیا جی میں جو بھی آپ دان کرتے ہیں یا جل دان کرتے ہیں یا بھگوان کا چرن کو ہی ارسپرس کرتے ہیں تو اس کا پرمان بتلایا ہے بھگوان کو چرن کو ارسپرس کرنے سے آپ کا آتما سدھ ہوتا ہے اور اپنے مرے ہوئے پتر کو موکش پرابت ہوتا ہے پورے دیش میں کیول گیا مہر ویوستہ مرد پوروجو کی آتماوں کو موکش دل بانے کی موکش کا ایک الگ مارک دیا مغت نے اپنے یہاں جنم دے کر کیول لے گیان دے کر جنیشور بنا کر نیروان پردان کر مہاویر سوامی کو پاوا پوری سروچ چکوٹی کا گیان دینے والی اس پاون مٹی کو نمن کر کے شدہ کے اتنے کن اٹھائے شدھالو نے کہ ایک تالاب بن گیا جل مندر پورے بس میں جو اہنسہ کا سندیش پھیلایا اس سرپرثم مہابیر کے کال سے یا جین دھرم کے کال سے ہی شروع ہوا جو پارشنات اس کے پہلے آدین آجی تھے یہ جین پرمپرا کے انسار بھگوان کی اہنسہ کا اہنسہ پرمو دھرمہ کا جو پابن اپدیش ہوا وہ اسی مگرد میں دیا گیا تو وہ گھر اب بیہار کو ہی پرابت ہے اور وہ اسی دھرتی پر بھگوان مہابیر سوامی جی کا جن بھی ہوا تھا نیروان بھی پرابت ہوا تھا اسی بیہار میں اس لیے یہاں کی مٹی آج بھی سردھالو لوگ سنجوگ کے رکھتے ہیں اور اپنے پریجنوں سے منگواتے ہیں جو کوئی بھی یہاں جل مندر آتے ہیں وہ یہاں کی مٹی کو ہم لوگ عوض سے دیتے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں منگل کا لیا نارتھ لے جاتے ہیں گیان کو تالاو میں کمل کے سمان اٹھا کر رکھا ایک جگہ تو دوسری جگہ پیپل کی تھنڈی چھاؤں کے روپ میں دیا وہ دھت تو پردان کیا بھٹکتے ہوئے سدھارت کو نیرنجنا کے کینانے بودھ گیا نیروان کا گیان آکاشتیب کی بھاتی اُننت ہے یہاں آج بھی مہ بودھی مندر ستری اور پرش پرکرتی کے دو نیم ایک دوسرے کے پورک جن میں پرکرتی کبھی بھید نہیں کرتی اس میں منشہ ماتر میں ستری کو پہلے ابلہ بنایا گیا اور پجھلے کچھ دشکوں سے سبلہ بنانے کا شگل چل رہا مہیلا سوشکتی کرن کا وشیویاپی سنگھرش بھاگمک صاحب آگیتہ کا سناتہ ندکار ستریوں کو ہر روپ میں سب سے پہلے بیہار میں ہی ملا تریتا کال میں پتی کی انوپستیتی میں سیتا نے کیا سسور دشرت جی کا شراد وہ کرن جو آج بھی ہندو مہیلاوں کو پتی کے بینا کرنے کے لیے پرائیہ ورجی تھے آمرپالی ایک نگر ودھو کے پرشنوں سے نیرکتر ہو کر بودھ کو کھولنا پڑا تھا بودھ دھرم کا دوار بھکشونیوں کے لیے اپنے ابودپور تیاغ سے جنیشور مہاویر کی پہلی ششیا بنی راجکماری چندنبالا سولہ ششیاں تھی مہاویر کی راجکماری چندنبالا پرثم آج مہلا سوشکتی کرن کی بات ہو رہی ہے تو اس کی پرکلپنا بیہار میں آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے سے ہی تھی کیونکہ بھگوان مہاویر سوامی جی کے جو سنگ میں ان کے جو مونی بنتے تھے ان کے علاوہ سادویاں بھی انہوں نے بنائے جن میں پرثم ان کے سسیا چندن والا مہلا ہی تھی ایسے کر کے اس سمیں سولہ ستی جی کے نام سے جانے جاتے تھے پوسپا جی دمیانتی یہ سب ملا کے تو اس سمیں ان کے سنگ میں مہلا جو سادوی تھی وہ ہر جگہ ہر ایک بیبین گاؤں میں جا کر کے پرتیبود لوگوں کو دیتی تھی اور مہلاوں کو جاگروک کرتی تھی بودھ کے سمیں میں مہاویر کے سمیں میں دونوں کے سمیں میں تیاک کی بات ہو رہی تھی تو مہلاوں نے بھی تیاک کر کے دکھایا اور یہ اپنے سنگ میں انہوں نے مہاویر نے سامیل کیا اس لئے مہلاوں کو وہ اسثان ملا سیٹا چندنبالا آمرپالی اور ان کے جیسی انیک آج کے مہلا سشکتی کرن کے وشویابی سنگھرش کے سندرب میں بیہار کے وشے میں کیا کہیں گی سکھ دھر میں سیوگ شیش رہتا تھا سمبھاؤتا سودسوہ گرو جنمائیہ آپ نے ہاں خالصہ پندھ کو جنمائیہ ان کے ماتھیم سے اور آگیا دلوائی سکھوں کو پویتر گرو گرنٹ صاحب کو اپنا انٹین گرو ماننے کی بیہار نے ویدیشی دھرموں کو بھی سمان روپ سے اپنایا پٹنا کے پاس منیر میں گیارہ سو اسی میں آئے تھے جیروسلم سے پہلے امام تاج فاکی انہیں اپنے ہاں بسایا اور شریف کا طرزہ دلوائیا شریف کبھل تین ہے پورے دیش میں پٹنا صاحب میں ہے عیسائی رومن سمپردائے کا سب سے پرانا چرچ پادری کی حویلی اٹھاوی شتابی کا دھرم کے کشیتر سے ہٹ کر سکشا کے کشیتر کو دیکھیں تو پرمان ملتا ہے کہ اچھے کوٹی کے شوط اور جان کو جنم اور ارورہ دینے والی بھومی ہے بیہار نالندہ وشو ودیالے سنسکارجیب سکشا پر بل تھا یہاں کئی دیشوں سے بھی دیارتی آتے تھے یہاں کے پسٹکالے رتن ساغر رتن ددھی اور رتن رنجک کی اوچائی کسی نو منزلی عمارت کے برابر تھے شکشک اور چھاتروں کے جس انوپات پر امریکہ کے سب سے پرتیش خیت آئیوی لیگ کے سنسکار آج اتراتے ہیں اس سے بہتر انوپات نالندہ وشو ودیالے میں پانچوی سدی میں تھا جہاں دس ہزار چھاتروں کو سکھا دیتے تھے وکرمشیلا وشو ودیالے میں وکرمشیلا وشو ودیالے 1193 میں تورک آخرمنکاری بکتیار خیل جی نے ان دونوں وشو وکرمشیلا کو دھرست کر دیا آگ لگا دی دھواں نو مہینے تک اٹھتا رہا تھا کہ یہ نے وشو ودیالے کے بھونوں اور گرنثوں کو بھلے ہی نشٹ کر دیا لیکن وہ یہ نہیں دیکھ اور سمجھ پایا کہ جس دھرتی نے نالندہ اور وکرمشیلا کو جنر دیا تھا اس دھرتی نے یہاں کے گیان کو اپنے میں سماہیت کر کے اسے انتہ صلیرہ بنا کر پورے آریا ورط میں اور اس کے باہر بھی پھیلا دیا تھا یہیں کے سکھ شاویدوں نے طبت میں بہت دھرم کی نیو رکھی یہاں کی دھرتی نے گیان کو بچائے رکھا اور بھول کو جانے دیا امر آتما ہی ہوتی ہے دے نہیں گیان آج بھی امر ہے یہاں اور آج بھی بٹ رہا ہے اور دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو یہ پورا تارتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو کال نے بختیار کھل جی کو جگن اپرادیوں کی سوچی میں ڈال دیا اسی کال کھنڈ میں سن ساگت سکھا کے وپریت کٹیا میں گرو شش پرمپرہ سروت شکھر پر پہنچی ہوئی تھی مِتھلا میں جنک یاگ ولک گوتم گارگی میٹری مانڈن میش ان کی ویدوشی پتنی بھارتی ہوئی والمیکی نے مول رامائن کی رشنا یہی کی مٹی دھرن اور سکھشا جتنے ہی عدبت پرمان ملتے ہیں راجنیتی کے کھیتے سے بیہار کو اس بات کا گرب ہمیشہ رہے گا کہ جب دنیا شاہ سن ویوستہ کی ایک ماتر ویدی راج تندر کے بارے میں جانتی تھی اس سمیں ویشالی میں ایک ایسی شاہ سن ویوستہ پھل کھول رہی تھی جسے تین ہزار سال بعد دنیا شاہ سن کی سب سے ماتر ویشالی سے ڈیر سو کلیمیٹر دور ہے راج گیز بھارت دیش کے پہلے سامراج مگت کی پہلی راج تھانی یہیں کے گردھ کوٹ پروت پر بدھ نے اپنے گیان کا بھنڈار جن جیون کے لیے پوری دنیا میں سب سے لمبے سمیت رازدھانی بنے رہنے کے گورو کے ڈش ٹھکون سے روم پہلے ستھان پر آتا ہے دوسرے پر پاٹلی پتر لگ بھار سن ایک ہزار تک پاٹلی پتر ویشو کا سب سے بڑا شہر تھا تو آش شر کیا کہ اجاز شتر کے پتر اودائی نے راج گرہ کے باد نئی رازدھانی بنانے کے لیے پاٹلی پشپو سے سجے اس پاٹلی گرام کو چھنا تھا جس کی ادیش تاتری دیوی تھی پٹن دیوی جن کے نام پر پاٹلی پتر پٹنا کہل آیا دیکھا تھا آچار چانک کے میں انہوں نے چندرپت مور کے اندر سمرات بن نئے کی شمتہ دیکھ دیکھ چندرپت کسی راج کل کا نہیں تھا یہ میٹی کا چریتر تھا جس نے چانک کے کو یہ ویچار دیا کہ راجہ کا بیٹا ہی راجہ نہیں ہو سکتا یہ سمتہ ملک سماج کے نیرمان کی شروع آچار چانک اور سمرات چندرپت کی جوڑی بتاتی ہے کہ ایک شریشت پرامرش ڈاتا کا ساتھ ہونا آتی آوشک ہوتا ہے روپ گرو کا ہو منتری کا ہو کسی کا بھی ہو یہ مٹی سوارث اور ہنسک پردی کو پھلنے پھولنے نہیں دیتی چندرپت مورے کا پوتر چندرپت اوشوک سامراج واد دی پردی کا اس کے سامراج کی سیمہ آج کے ایران کی پورلی سیمہ تک پھیلی ہوئی کی اس نے بڑے سین ایبیان چھیڑ لیکن کلنگ میں رکھ پات کے باد اچانک اس کا پری برطم ہو گیا کیا آنائی آسی نیسندے نہیں باد دھرم کے پرباہ میں آکر چند اشوک تھم اشوک یعنی دھارمی اشوک بن گیا ید بھیری کی جگہ سمپون مگت میں تھم بھیری بچنے دکی دوسرے راجیوں کی سیمہ کو اپنے سامراج میں ملانے کی جگہ اشوک نے دلوں کو ملانے کا کام شروع کر دیا ہنسا کی جگہ بھائی چارے کا سندیش دینے لگا اور اندتہ اشوک مانو دھرم کا سندرک شک اور پوشت بن اس دود اشوک مہان کی سنگیا یوں ہی نہیں دے دی اشوک کیا کی اشوک کے چکر اور چا سنگھو والے پتی چننوں کو بھارت سرکار نے اپنایا اشوک مہان کی پرمپرہ کو گبت منش کے شاسکو نے شکر تک پہنچ آیا اور بھارت میں سون یگ آیا گبت کال کو بھارت یتیاز کا سون یگ کہا جاتا ہے سو شاسن اور ویع پار چرم کر شپ سون ے کے سکھے اسی کال میں چلائے گئے جو بھارتی سنسکتی کا آدھار بنے پرجا کو کوئی بھی دھرم پالن کرنے کی ستن تکتہ تھی یہ دھرتی اپنے سمی سے کئی سہ سترابدیوں آگے کے ویجیان کے سدھانت بنانے والے آئیر وید سے اس دنیا کو پریشت کرانے والے چرک کی بھونی ہے گرب شکرانو نردھاریت کرتے انڈانو نہیں یہ واتے چرک میں عیسی پور تین سو میں کہ تھی شن نکی خوج گنیت اور سور مندل کے بارے میں دیئے گئے جیان سے خغول ویجیان میں کرانتی لانے والے آر بھٹ کی بھومی ہے ورہ مہر سوش روت وشنو شرمہ پانی نیت جانی کی بھومی ہے کاری داس کرت ابھی شاکون تلم اور مگدوتم سے لے کر وات سائن کے کام سوطر جیسے گرنثوں کی رچنہ کی بھومی ہے جنہوں نے مغد کو روند ڈالا وہ بھی اس کے ویبھاب سے اچھوٹے نہیں رہے تبکتہ نصیری نام گرنث میں اس خوبصورت پردیش کو انہوں نے سر پردھم بہار کہا جو کالانتر میں بھیہار ہو گیا ان میں سے کچھ لوگوں نے اس مٹی کو اپنے سے بڑھ کر مانا شیر شاہ سوناک شروعوں لکھا گیا ایسا ہی ایک نام ہے ساس آرام کے چھوٹی سے جاگردار کے اس مہان ورسطہ میں آمول چود پریورتن کی مدرا کے روپ میں روپیہ چلایا گا گھروں کی پولیس بلکہ گٹھن کی اور ایسے اینیک کارگر اپائیوں سے اس نے دیش کے پرشاستن کا سوروپ ہی بدل ڈال سڑکی اگر وکاس کا آدھار سمب ہیں تو بیہار کو اس بات پر فقر ہوگا کہ وہ وکاس کا یہ منطر پورے ہندوستان کو پراشین کال سے دیتا آ رہا ہے اور آج بھی دے رہا ہے مورش شاہز نے تک شیلہ سے پاتھلی پتر تک اتر پتر بنوایا پھر شیش نے ملتان سے آگرہ تک اس کا وستار کیا اور نام کر دیا سڑ کے آزم اسی کا آگریزوں نے پھر وستار کیا اور گرین ٹرنک روڈ نام کر دیا جو آج راشتری راجمار دو کہہ لاتا ہے شیر شاہ نے بیہار صبح کی نیو رکھی اور چار ندیو کے سنگم پر بسا اتن ویست پٹن پٹن یعنی بندرگاہ پاتھلی ہوتپتی تین سروتوں سے ہوئے پورانک مد کے نسار بھگوان شنکر جن کا واس کیلاش میں ہے وہ ویہار کرنے یہاں آتے تھے ستیوگ میں اس لیے اس بھو بھا کو ویہار کہا گیا پورانک کال میں پھر بودھ کال میں بودھ ویہاروں کی بہولتا کے کارن بھی اس پردیش کر ویہار شبت کی کلشتہ سے تھوڑا الگ ہٹتے ہوئے ایک دیشی سور لیتے ہوئے پٹنا بنا پٹن دیوی کی نگری اور اس نگری کے ویسط پٹن یعنی بندرگاہ کے کارن پر امر پاتلی پتر ہے پرثم پاتلی پتر ہے تو آج کے اس دور میں جب دیش کے کئی شہروں کو ان کے مولک نام دیے جا رہے ہیں تو پٹنا کا نام پنا پاتلی پتر کیوں نہیں کیا جائے دیش اور ویشو کا پت پدرشک بننے والے مغت سامراج جی لیے ایک ایسا سمی بھی آیا جب مدی کال سے یا شیر سے اترنے لگا اور تھیرے تھیرے سپورتے سمٹ تے ہوئے راشت کے مان چتر پر بنگ کا ایک چھوٹا سا حصہ بن کر رہ گیا پچانک کیا چند گھت اس آرہ ورد کے را چاہیتہ مہان شوک بھگوان بودھ جنیشور مہاویر گرو گووین سنگھ اور شیر شا جیسے مہا مانموں کی بھومی کے لوگ کب تک کنیامی کے اندھیرے میں جی پاتے ہیں 18 سن سن ایک نئی پرکریہ کی شروع آت ہوئی بیہار کی ڈھرتی نے دیش میں ساماج اور راجنیت کرانکیوں کو بھی جن دیا ادھرم اور اس ات جب سر اٹھانے لگے ہیں اس پردیش نے کسی نہ کسی کو کانتی پتر چُنا ہے اس میں سب سے پہلے جگدیش پور کے بابو کور سن کا نام اُبھر کر آتا ہے بیہار میں انگریزوں کی سلافت کرنے والوں میں سب سے پہلے جگدیش پور کے بابو کور ہی بیہار کا پنردھان 1857 کے سپاہی ودروح کے روپ میں اپر ٹکش روپ سے پھر سے شروع ہوا سن 1908 آتے آتے بیہاریوں کے لیے بیہار کی مانگ شانت نیل نب کو بھی کمپیٹ کرنے لگی جس کی وجہ سے سن 1912 میں بیہار کا ستھتو ایک الگ پردیش کے روپ میں واپس مانچتر پر کہتے ہیں اتری بیہار کو کوسی کا شراب ہے انگریزوں کے خلاف جنگ کی پریشت بوووی بیہار میں ہی تیار ہوئی جب 1917 میں راج کمار شکل گاندھی جی کو چمپارن دے آئے بیتیار جب آئے تو اپنے شمشویوں کے ساتھ میرے گھر گئے سی رامپور امولوائی شٹسن سے اتر کر دادا گھر آسنا بھوزن کرنے کے باد یہاں آئے یہاں مہوگا کے اپنے تھا لوگوں نے خات دے دیا اسی پر بیٹھ گئے تو انہوں نے کسان برگ سے ایک پرستا رکھا کہ آپ لوگ تھوڑی سے جگہ دیجئے تاکہ آسنا سا پاٹ سالا ہم بنائیں تو کرستان لوگ شول کر ان کی بھاونہ کو چاہتے ہوئے بھی نہیں کچھ بول سکے گاندھی جی من ہی من سمجھ گئے کہ ہوئی نہ ہوئی انگریز جو ہی بھائی لوگ ہم کو جمین دینے نہیں چاہ رائنداس آپ تو بھگوان کے بھگت ہیں میں جنٹا کا سیوک ہم دونوں کا مارگ ایک تو کیا تھوڑا سا جگہ ہم کو نہیں دے سکتے ہیں بابا نے کہ کسی سے بھائی نہیں بولی کتنی جگہ آپ چاہیے تو گاندھی جیسے جیسے گھوم گئے یہ آسرام اگار کٹھا پاندھور بابا رام نایم ڈاز نے دیا ہے سو نایم سو نایم سو سو مہند سکرم چند گاندھی راج اندر بابو رام نایم بابو اب ہی تو نام میں بھولا آؤں ساتو آدم کا نام جو ہے ڈیڈ میرے پاس آج بھی موجود ہے اور یہی ستی ستی آگرہ نے غریب نلح مزدوروں کا درد دور کیا اور مہند آس کرم چند گاندھی کو پہلے لوگ پری نیتا کے روپ میں جن کیا گاندھی نے ہمیشہ کہ ہم پیدا ہوئے گزرات میں الگ بات ہے لیکن دوسرا پراندھ کوئی ہے تو بیہار ہے اور بیہار نے ہم کو گاندھی بنایا وہ انہوں نے 1921 میں میرہ بھن کو پتر لکھا ہے کہ اس لئے گاندھی کو انیلائز کر کے دیکھیں گا تو بیہار کا اتحاس ہمیں گاندھی کا آنا وہ ہماری جو پرمپرہ ہے جو مہابیر جو پرمپرہ چلتی ہے گاندھی نے اس پرمپرہ میں جو گاندھی بار گزراتی ہے اور اس پرمپرہ میں ایک اور امپورٹن سنہ رب باپ جو دیا 1929 میں کسان اندولن بیہار سے شروع ہوا گاندھی جی دوارہ پہلا بنیاد بڈیالے 1949 میں تتھا 1945 میں مہیلہ چرکہ سمیتی بیہار میں استحبیت ہوئے گاندھی جی نے سو نے اوجی آندولن اور بھارت چھوڑوں کی ہنکار بھری تو پردیش کی جنت ان کے ساتھ تن من دن سے کھڑی ہو گئی آزادی کے ہر انوشتھان میں ہر ورد ہر سمودھائے کی بھاگیداری رہی ارس آدھارن ویكتیت والے بیہاری نیتاو نے بڑے پرحاوی ڈھنگ سے ان آندولن میں بھاگ لیا 1934 میں بیہار نے جھیلا بھین کر بھوک آم 1934 کے بعد 1935 میں بھوک خندن بیہار کے کچھ بھاگوں کو الگ کر کے اوڑی شا راج بنا دیا گیا ڈاکٹر راج پرساد ستنطر بھارت کے پتھم راش پتی بنے اور 12 ورش تک لگ تک رہا ہے اب تک کوئی دینا تو 12 ورش تک راش پتی رہا ہے اس دیش کا نہ ہی ڈاکٹر راج پرساد کے کر کے برابر ہی ہوا بیہار میں 1946 اور 1947 کی دونوں سرکاروں کی اگوائی دو عدویتی نیتاؤں ڈاکٹر سریفرشن سنگھ تک ڈاکٹر 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 نرائن سنگھ نے کی ان کا شاسنکال ستنشتہ اور جن سیوہ کی بھاونا سے پریدیت تھا اس کارن بیہار اس سمیں کے سب سے سوشاست پردیش میں ایک تھا آدھونک بیہار کے نرمان میں جن لوگوں نے مہتوپون بھومی کا نبھائی ان میں سے کچھ ہے کالانتر میں جن جیون سے جڑنے کے لیے ہنڈی کو راج بھاشا کا پہلا سممان یہی ملا اور ارزو کو دوسری سرکاری بھاشا دیش کے کچھ حصوں میں بیہاریوں کے ہنڈی کا مزاک اڑایا جاتا ہے جس طریقے ہنڈی بولتے ہیں اس کارن یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ آج بھی نبھر پردشت کو راج بھاشا کا درزہ دیا تھا اس میں تو 99 پردشت بیہاریوں کی ماتری بھاشا ہنڈی نہیں رہی ہوگی یہ تیہ ہے آتا بیہاریوں کی ہنڈی ان کی راشت بھانا سوچ اور راشت سے جڑی ہر چیز کو سممان دینے کا جو سنسکار رہا ہے اس کا پرمان ہے بیہار جو ایک پردش ہے آج دیش رہا ہوا ہے اس ہی کا اتحاس سدیوں تک بھارت کا اتحاس رہا ہے گرامیڑوں کے جیون کو لوگ آنتری کا دہنے کے لیے پنچائیتی راج کی ستھاپنا 1948 میں سرپرثم بیہار میں ہی کی گئی لوگوں کے سرمکھی دکاس کے لیے سپلتا ملی اس کے ترنت بعد 1956 میں بیہار کے کچھ بھوو بھاگ راج کے پنر گٹھن کے پھل سروپ پنہ بنگال کو دے دیے گئے پرکرٹی میں پریورتن ہی شاشوت ہے لگ 90 ورشو تک کانگریس کو دیش کا ذمہ دیے رکھنے کے بعد پرکرٹی نے سمبھاوتہ شکتہ محسوس کی پرکرٹی اپنے طریقے سے کام کرتی ہے جس پر سوال نہیں اٹھائے جا سکتے اس نے اپنی پرگیا کے انسار ایک واتا ورن تیار کیا اس پریورتن کے لیے سوادhinta کی دوسری لڑائی کے لیے پرکرٹی نے جس بھو بھاگ پر جس دھرتی پر لوگ تندر کا پہلا سروپ دیا تھا اس دھرتی سے لوگ تندر کو پناہ ستھاپیت کرنے کے لیے اس میں آش شکر کیا کہ وہیں کے ایک وقتی کو چُنا 72 سال کے جی فرکاش نرائن نے پٹنا کے گاندھی میدان سے ماتر ستہ پریورتن کا نہیں بلکی سمپورن کرانتی کا آوہن کیا آزادی کے سنگرام کے قریب 28 سال بعد دیش ایک بار پھر سے ایک بیہار واسی کی اور آر سے ٹک 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 لگا کر دیکھنے لگا آخر کار پرکرٹی نے اس دھرتی کے ماتیم سے دند کا نشفادن کیا اور لوگ تانترک پلم پلا کو پھر سے ستھاپیت پردیش میں کرپوری تھاکب نے شرشتوں کو آواز دی انہیں سوابی مان کرنے کے لئے سنگرش کا مابدہ دیا یہ بتایا کہ جیون کو جیون کے سمان جینے کے لئے کئی بار بھوجن سے ادھک سمان کی آوشکتہ ہوتی ہزار سال سے ہاشیے پر مرد بیہار راج ایک کچھے خراب راستے پر چل رہی بیل گاڑی کے سمان ہچکولے کھاتا ہوا لگ بھگ تین دش کو تک چلتا رہا آج جی شاشنکال تھا بیہار کا بہت ہی ڈیسائسیو مومنٹ تھا جو بیہار میں جو الیکٹورل ڈیموکراتیزیشن ہوا یا مومنٹ ہو یا تریبینی سنگ کا مومنٹ ہو یا شوشلیس مومنٹ ہو یا کومیونیس مومنٹ ہو یا نکسلائی مومنٹ ہو تو ایک دین تھا بیہار میں جس میں کی ڈیموکراتیزیشن کافی ہو گیا تھا اس پیریاد میں آرڈیدی کا رول ہوا تو ایوہن آدھر ویز آلسو بیہار میں جو ایک جو فیوڈل جو ایک کانسولیدیشن تھا وہ بریک ہوا اور اس بریک ہونے کے چلتے لوگوں کو وائس ملا مگر وہی تک وہ بات روک گئی تھی پھر ایک ایسا وقت آیا جب بیہار کی چرچہ صرف اور صرف غلط وجہوں سے ہونے لگی ورش دو ہزار میں اس کے خانیج اور اوڈیوگن سمپتہ والے دکھنی حصے کو کٹ کر جھار خند کا نرمان کر دیا گیا بیہار اور نردھن ہو گیا ایک کلیان کاری راجی کے ساماج نیا سرشکتی کرن اور سما ویش ویقاس کے اُدیش وں سے اُدا سین آنکھلوں دیش میں پیش پن کا پریائے بن گیا آدھون اکتہ پاس سنستی اور ویقاس کی یوروپی امریکن نو دھارنا کی پوجا کرنے والے بدھی جیویوں نے بینا سمی گوائے ہوئے اسے بیمار ہوشت کر دیا کیونکہ ان مہان ویکتیوں کے اچھے لوک میں نردن ہونے کا ارد بیمار ہو اس کے باوجود اس بیل گاڑی کی یاترہ کی تو رکھی نہیں وہ دلی کی سنست کے راست سے پورے دیش میں ہوئی اور اسے دیش کا اتحاس دھیرے سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بدل گیا ویشو کا اتحاس بتاتا ہے کہ جب بھی کرانتی کی شروعات ہوئی کہ چاہے بہت دھیرے سے ہی سہی اراج جگتہ تو پھیل ہی ہے اتھل پتل تو مچی ہی ہے تھوڑی یا ادھک ماترہ میں جیسے کسی چھوٹی سے طلاب میں ایک بڑے سے ہاتھی اترنے پر ہوتا ہے اور اس لیے اس دور میں آرثی روپ سے پیچھوڑ نے کا کوئی غم نہیں منانا چاہیے کیونکہ پرکرتی اپنے طریقے سے نیائے کرتی ہے سنتول ان ستھا پھٹی کرتی ہے سو اپ کر رہی ہے اس پھڑیش میں اس کے علاوہ آنے والے 150 ورشوں میں بیہار 3-4 دشکوں میں جس دور سے روکر گزرا اسے بہت مہت پون دشکوں میں گنا جائے گا یہ طے ہے پرکرتی ہمیشہ نیائے ہی کرتی ہے اس کی نیلہ میں نیائے نہیں چوک نہیں ہاں منوش اس کی نیلہ سمجھنے میں چوک کر جاتا ہے کئی بار ہاشیے پر ہزاروں سال سے بسر کرنے والے بہو سنگھت پیچھوے سماج کو مکھ دارہ میں لانے کی پرکریا میں پرکرتی نے بیار واسیوں کے جو تیس ایک ورش لے لیے تھے اور جس کارن آرخی پرکرٹی کا پہیہ ٹوٹ سا گیا تھا اس کی بھرپائی ہونے کا سمیہ آگیا ہے ایسا پرکرٹی کا اس نے آتے کے ساتھ ادم میں اتصا سنکلپ اور کارک شمتہ کا پریچے دیا خراب راستے پرکرٹی کے ہی ہی ہر پرکار کے پہیہ کو توڑ دیتے ہیں اس لیے اس نے سڑکوں اور پولوں کو سامری گتی سے ٹھیک کر آئے بیار نے سڑکوں کی جو پرمپر آدی بھی وہ پنر ثابت ہو چلی آج بیار کی مکھ سڑکیں ڈیش کی بہترین سوکوں میں گنی جائیں میرے اس سپنے میں ہے کسنگر کے کسی گاؤں سے یا کیمور کی پہاڑی سے یا پاکا یا جمہوی کے جنگلوں سے یا پھر دھنہ کا علاقے سے اگر چلے کسی گاؤں سے چھا گھنٹے سے کم سمیہ پہنٹا پہنچ جائے مجھے خوشی ہے کہ سپنا بہت جلدی ساکار ہوگا دو سال تین سال کم سے کم میرے اس کاریکار پہ سپنا تو جرور پہنچ ملے نیشہ کے بنی تو پرگیتی کو بھی مئے پہیے ملے مئے پہیے ملے تو پرگیتی سب سے پہلے بھی ڈیالے گئی شکشہ سے اس نے اپنی یاد طرح شنگ شکشہ جو پرگیتی کی پراتھمک شرط ہے شکشہ جو ساشکتی کرن کے تلس میں پرویش کی کنجی ہے پردیش پانچ سال پہلے تک جس پردیش میں لڑکیوں کے لئے سائیکل کے پاس جانا تک ورجی تھا دوبر تھا طبو تھا وہیں آج دیر شام کو بھی گاؤں کی سڑکوں پر اکیلے سائیکل چلا کر جاتی ہوئی بہن بیٹیاں آم طور پر دکھتی ہے یہ سماج کی سوچ اور سماج پلیش ستھی میں کرانتکاری پریورتن کا دیو تک ہے اب راتیں سرکشت ہیں اور دن تناو رہت سائیکل دینے ماتر سے ہی نہیں ہوا بھائی مکت سماج بنایا سرکار نے یہ بھائی مکت سماج بننے کا کارن ہوا کی نرہی تا آئی بچیوں میں اور آج سندھیا کے پانچ بجے سات بجے تک وہ سرکو پر سائیکل سے آ جا رہی ہیں اور انہیں کسی طرح کے سورکشا کا بھائی نہیں ہے ایسے ہیں جہاں عورتیں اکیلی رہتی ہیں گاؤں پر گاؤں میں عورتیں اکیلی رہتی ہیں مرد ہی نہیں ہیں کیول بچوں کے ساتھ بجرگوں کے ساتھ عورتیں اکیلی رہتی ہیں اور ہم نے بھی اپنے سرویز میں پوچھا ہے تو ہمیں کلیرلی نکل کے آتا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں عورتیں اپنے آپ کو کافی سیف محسوس کرتی ہیں گاؤں میں اور مجھ کو بھی کافی سیف محسوس ہوا ہے مجھے بلکل کوئی unsafety of fear کی بات نہیں آئی ہے دو پہیوں پر آئی یہ کرانتی ساکش ہے اس سرکار ایک سہی اور دورگامی نیڑنے سے سماج ایک شلانگ میں دس ورش آگے بڑھ جاتا سائیکل ہی نہیں کیون سائیکل کے ساتھ پوشاک چھ رویت دوپہر کا بھو جن سکشکوں اور سکشارتیوں کا اتصاہ اتیادی کے کارن آج سکولوں میں نامانکن اور اوپست تھی دونوں میں ہوئی ہے بھاری مہیرہ ساکش شرطہ در میں اس دشک نے سب سے زیادہ پرگتی کر کے بیہار کو راشت پتی دوارہ دشک کا ساکش شرطہ پرستکار ملا ہے اب بیہار کے گاؤں کی بالکائیں ایک لمبی دوری تائے کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہیں پرندک پیچھے میرا ایک ایم ہے انجینیر باننا جب تک اپنا ایم پورا نہیں کر رہے تب سادھی نہیں ہوگی ہم بھی جب تک اپنا job نہیں کریں گے جب تک سادھی نہیں کریں گے یہ سائیکل یو جنا جو ہے بالکائوں کے لیے ایک پنک ہے اور ان کی اڑھان اوچھی ہے یہ تو اب سائیکل سے ہی آسمان کی دوری ناپیں گی لگتا ہے کہ اس میں بھی بہت دلی دور نہیں ہے دلی تو کیا بیہار کے گاؤں تک کی لڑکیاں آج کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ماتھیم سے تیش ویرش تک پہنچ رہی ہیں دوسری طرف جو ورش پہلے دیش اور ویرش پہنچ کر برش کہے تھے اب وہ اپنے من میں گاؤں لوٹنے کا وسند اور خوٹھو پر دیش کا راگ بھی لوٹنے لگے ہیں آم کے ماتق بورو کے سواس زمیں کی اور لال سمل کے رنگ سے رنگ ایک اکاکی پنچ کی طرح سندری کا ورہ گی اب دھیرے دھیرے نپدھ میں ویلین ہو رہا ہے پلائین میں کافی گیرہ وٹ آئی ہے پلائین کم ہونا رکنا انیک کارانوں سے آوش ہے پر گھر سے دور جا کر پڑھائی یا نوکری بیویسائی کرنے سے کسی کو کوئی بی روض نہیں بلکہ مکھ منطری کا کہنا ہے کہ بیہاری مہنتی اور بُتِّمان ہیں انہیں اپنے وکاس کے لیے بہتر اوسر جہاں بھی ملیں ممبئی ہو یا کولکاتا یا پھر چانگ پر ہی کیوں نہ ہو بیویسائی بیویسائی سالوں پہلے اسی مہنت کرنے کی کشمتہ اور پردیبا کے کارن جنہیں ویدیش لے جایا گیا تھا آج انہوں نے ویدیش میں سرووچ پردیش پردیش پائی ہے اس کے وپریت اپنے ہی دیش میں جہا آج کوئی بھی پیش کوئی بھی کشی بیہاری پردیبا اور بیہار کو اس بات شی جاتا ہے کہ اس کے شم نے بہت سے راجیوں کی تصویر بدلی ہے وہاں اس کے بدلے میں انہیں باٹنے اور لڑانے والی راجنیتک سنسکرٹی کا آگھات سہنا پڑا ہے اپمان سہنا پڑا ہے پر ایک اپمان جنک پہچان اور سمبودن کے ساتھ رہنا اور اس کو سہنا اب اسمبھو ہو گیا ہے باقے بیہاری یعنی بھاگوان شرکرشن ادھر کچھ سمیے سے ناراض سے چل رہے ہیں کیونکہ دیش کے پرائیہ حصوں میں لوگ انہیں اپمان جنک طریقے سے بلانے لگے ہیں اے بیہاری او بیہاری اوہ بیہاری ہے کیا حالانکہ انہوں نے اپنا چکر نہیں اٹھایا ابھی تک کیونکہ سمبودن بھی یہ بھیت کھول جاتا ہے کہ اس کی ساتھ پیڈیوں میں سنسکار یا سکھا نام کی چیز نہیں رہی ہے اور مزے کی بات تو یہ کہ یہ سنسکار ہین اسکھتی اسب بھی لوگ جب ان کی شرن میں جاتے ہیں تو وہ اپنی ادھارتہ میں کوئی کمی نہیں کرتے بہت سے لوگ جو نون بیہاری لوگ پارلیرمنٹ میں elected ہوئے کیونکہ وہ اس طرح کا پیروکولیزم نہیں دکھائی پڑا تو بیہار کچھ ماملے میں بہت ہی کمپیٹیبل سوسائیٹی ہے بہت ہی کیا بولیں جس میں کی لوگ کو سپیس ملتا ہے اس طرح کا ہم سمجھتے ہیں کمپیشن سوسائیٹی کہیں فلم کے شروع میں پرکیتی میں ویبھنیتا کی نیم کی جو بات کہی گئی تھی اس کا ایک تاپر یہ بھی ہے کہ ہر دیش ہر دیش کے وکاس کا اپنا ایک الگ صوروح ہونا چاہیے کیونکہ انیت چیزوں کے علاوہ ہر پردیش ہر دیش کا core competence الگ ہوگا آسم اور راجستان کے وکاس کا ڈھانچ ایک نہیں ہو سکتا ایوروپی امریکن ڈھانچ جس کی دعائی دی جاتی ہے اس کا تصوال ہی کھڑا نہیں ہوتا نہ ہی کبھی دو پردیش وں دھان کے پردیش ہوتا کی اتیمان ستھان کیا ہے یہ آپ نے بھی محسوس کیا ہے یوجنہ آیوگ نے بھی اور بھارت سرکار نے بھی دوسری حرید کرانتی دیش کے پوروی حصوں میں آئی اسی پوروی حصے میں بیہار بھی ہم نے اس سے آگے بڑھ کر اندر دھنوشی کرانتی کا کھاکا تیار کیا اور مجھے امید ہے کہ اگلے پنچ ورسی یوجنہ میں دکھاوے کے لئے نہیں چار سو کروڑ روپے سے کوئی دوسری حرید کرانتی نہیں آئے ہم نے ڈیڑھ لان کروڑ سے بھی یوجنہ بنائی اگلے پانچ ورسوں میں ہم کرسی کے کام نہیں کر رہے میں تو اندر دھرنسی کرانتی کے لئے کام کر رہا ہوں گا اگر 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 ساہے پانچ سو مہیلہ ڈیری سہکاری سمیتیاں ہیں پرتی دن آستن سوا دو لاکھ لیٹر دودھ کا سنگرہن سودھا سے دلی گرگاؤں اڑیشا کولکتا جھارخند گوہ ہاتی ایوام نیپال تک دودھ اور دکھ اتبادوں کی اپوتی سو سے اوپر شہروں میں آٹھ اور پرابندن کے لیے چار بار پورسکار مل چکا ہے کئی پرمان پتر مل چکے ہیں ISO 9001 2000 ISO 15000 سرٹیفیکیشن اور پتشتھت وانیج جکار رتن بہماشا سممان بھی مل چکا ہے جن سوا سیواؤں کا ٹھیک ہونا روزگار اور شکشا سے بھی ادھک مہت بول بنانے والا دل بینہ کسی پورو سوچنا کے پہنچا تو پتا چلا کہ اس دن کا چالیس ماں آپ روزگیشن بھارت نیپال سیما کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں نرمالی کے سواست کے اندر میں کولڈ چین یا شرید شرنکلا جس کی ٹکا کرن کی سپلتا میں اہم بھومی کا ہوتی ہے پا کر اتنا ہی آش رہ ہو جن سوا سیواؤں کی ورطمان ستھی پر اس سے بہتر ٹپڑڑی اور کیا ہو سکتی ہے بیار نے پیشلے پانچ ورشوں میں آم ٹکا کرن کے کشیتر میں پرباوشالی کارے کر کے 2011 میں پہلی بار راشتری اوسط کو پار کیا ہے بال میتی در میں بھاری گراوٹ آئی ہے اور اسپطال میں جچے گیدر میں بھاری اچھا لائیا ہے پولیو مکت اس راجی کو بھائی بھیجی خود بل گیٹس نے اور یا آشا بھی جت آئی کہ انہ راجی بھی بیہار سے پریر دو دشملہ چار پانچ کروڑ ہو گیا اسپطال کے بھونوں کا نرمان ڈاکٹروں کی اپلپ دتا اور دوائیوں کا انظام کرا کر خستہ حال سرکاری سواست سواست سواہوں کا کائی کلپ ہو گیا ہے کچھ سال پہلے تک خستہ حال سواست سواست سواہوں کے پیچھے بھرست بڑا کارن تھا بھرست اچار کے خلاف جنگ چھیڑنے والا پہلا راج ہے بیہار نوکر شاہوں سے لے کر منتریوں تک سبھی کے سمپتی کے آخرے سرکاری ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں ویشیش نیال ایدنیم کے تحت بھرست اچار کے معاملوں پر پوریت کاروائی ہوتی ہے برشت اچاریوں کی اوید سمپتی ضبط کر کے اس میں سکول چلا آئے جاتا ہے لوکہ یک ادھنیم 2011 کے تحت مکھ منتری بھی جواب دہی کی سیما میں آتے ہیں شاسن کی پرباوی ہتھیار کے طور پر RTI قانون کو بیہار نے زیادہ اثر دار بنانے کے لیے نئے پریوک کی ہے اب تک ہم لوگوں کے یہاں 70 353 مقدم دائر ہوئے جس میں 65 455 مقدم کا نشبادن ہوا کہ 4 998 مقدم لمبیت ہیں جو پائپ لائن میں ہیں آپ کہ سکتی ہیں کہ pendency کے روپ میں ہمارے ہاں کوئی pendency نہیں ہے اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے ہر شو رہا ہے کہ ہم لوگ انڈیا میں number one پہ ہیں دوسری ہماری سب سے بڑی اپلبدی ہے جانکاری call center جانکاری call center کی بیوستہ ایسی ہے کہ telephone پر آپ اپنے گھر میں بیٹھے کوئی بھی سوچنا پرابط کر سکتی ہے اس ابھی تک 1,10,000 لوگوں نے جانکاری call center کا اپیوگ کیا ہے جانکاری کو 2008 2009 کا راشتی ای گورننس پورسکار بھی میل چکا ہے نگڑنے پردرشن سے 11.35 پردرشت کے اتکرشت وکاستر تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن آج پورسکار پرششتیوں اور آج بیہار وکاست کے راستے پر درود گتی سے بڑھ رہا ہے خود کو گھ رہا ہے تیور نیا ہے کلے ور نیا ہے اس کے سوچاسن کے سفر پرتیمانوں کی چرچہ دنیا بھر میں زورو سے ہو رہی ہے بھارت کے دوسرے پردیش اور دنیا کے کئی دیش اسے اپنا ابلا کو سبلہ بنانے کا نیا دور اور نیا طور اُبھرا ہے بیہار میں پنچائیتی راج میں مہیلاؤں کو پچاس فیسدی آرکشن دینے جیسا سہاسی قدم اٹھانا ایک بڑی بات مہیلاؤں ہم نے مہیلاؤں کو پچاس پردیشت کا آرکشن دے کر دیش کو ایک دیش دینے کا دینے ہمارا پنچائیت میں واد میں مہیلہ ہے موکھیا بھی مہیلہ ہوں ستوان چی بھی مہیلہ ہے بی دیش مہیلہ ہے ادھر مان لیتا ہمارا پرخند پرموخ بھی مہیلہ ہے چیئرمن مہیلہ ہے مہیلہ کے ہی سمان سمیں اور سیوگ نے جنہیں مکھ دھارا سے الگ کر دیا تھا ایسے عرط سنکھت سمودائے کو شکشا روزگار اور ستہ میں بھاگیداری دلانے کے لیے پرتیود ہے پرشاسن ان کچھ پربھاوی یوجناؤں پرشاسن کی پرتیودتہ پرجا کے بیچ اترتی دکھنی اور صد ہونی چاہیے ہر سومبار مکھ منتری کی صوبہ ہوتی ہے جنت دربار میں پچھلے سو ورشوں میں بیہار میں ایسی سو چیزیں سو لوگ تو ہوئے ہی ہوں گے جن کی چرچہ اس فلم میں ہونی چاہیے تھی پر فلم کی سیمیت عوضی کے قارن ان سب سے کشما مانگتے ہوئے ہم کچھ ایک کی اور وہ بھی کیول جھلک بھر یہاں دکھا یہ کچھ لوگ ہیں جن سے باتشیت کی گئی تھی جگہ ہیں جنہیں فلم آیا گیا تھا اس فلم کو بنانے کے دوران پر ہم ان سب سے بھی شمایات نہ کرتے ہیں اس فلم میں ان اس تھان نہیں دے سکنے کے اس کے علاوہ اور بھی کچھ بڑے بڑے نام ہیں بیہار سے جڑے ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو بیہار کے ساتھ کبھی جوڑا نہیں کچھ بچے ایسے نکل جاتے ہیں جو بڑے ہونے کے بعد اپنی ماں کی سیوہ کرنے کی جگہ اس سے سمبندھی توڑ لیتے ایسے بچوں کا کیا کہی انہیں بھولنا ہی بہتر ہوتا ہے شاید ہی کوئی ایسی جگہ ملے گی پورے وشو میں جہاں ایک چھوٹے سے بھو بھاگ کے اندر لوگ تندر سوش آسن دھارمی چیتنا کے ویبھن نمار سنسکار یکت سکش شوط گیان راجنیت چیتنا کا پرادربھاؤ اور اس کے مادیم سے ساماج پریورتن بہجن ہٹائے بہجن سکھائے سمتہ ملک سماج کی ستھاپنا راشت بھاونہ اتیادی کے بیج ایک ساتھ لگتار تین ہزار سال تک بنے رہے جس پرکار بیہار میں ملتے ہیں حالانکہ آپ سمجھیں کہ اس فلم کا ادیش بیہار کی گورو گاتھ گانے کا تھا اس فلم کا ادیش ایک ویعاپک درشک سموہ کو بیہار سے پرشت کرانے کا تھا کیونکہ پیشلے کچھ ایک دشکوں میں بیہار پر گرہن سا لگ گیا تھا جس کارن اس کی کمیاں اور برائیاں ہی ہمیشہ سرکھیوں میں رہتی تھی اور ساری دنیا نے اس کے بارے میں کیول غلط دھارنائے بنا لی تھی دوسرا اس گرہن کے کارن بیہار کا ورطمان اور بھوش دونوں ہی کسی ساگر کسی پروت کسی بیہر کو پار کرنے کے سمان ہو گئے ورنہ بیہاری اپنے عطید کو بھوش میں نہ بھولے بلکہ اسے نئی اچائیوں تک لے جانے کا پریاس کریں یہ کامنا پرارتنا پریاس اس فلم کے ماندھم سے کیا گیا دھنیواد پرنام جائے بیہار جائے بھارت